کچھ وقت پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ مندر کے بار کا سینیریو کیا تھا جن سے ہم نے بات کی انہوں نے بتایا کہ یہ یہ سیچویشن تھی کس طریقے سے جو درشیہ تھا وہ ہم نے باہر لوگوں کی طرف سے سنا اب جو ایکچول بات ہے یعنی کہ مندر کے اندر ہمارے ساتھ مہنجی موجود ہیں جو بہت پران تو سیسے ہیں یہاں پر ان کے دادے پر دادے جو ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے ماتارانی کی سیوہ کر رہے ہیں اور یہ بھی ان کو بھی اب پچاس سال یعنی کہ آدھا سمیہ پورا ہوئی جو کیا ان کا زندگہ بھی یہاں پر جو ہے سیوہ کرتے ہوئے سچ کیا ہے آستھا کو کیا صحیح میں تھےز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے درشیہ کیا ہے پورا میٹر کیا ہے سچ ان سے جانیں گے کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو مندر کے اندر رہ کر ماتارانی کی سیوہ کرتے ہیں دن رات اپنا وقت انہوں نے جو ہے ماتارانی کی سیوہ میں لگایا ہے جیسے ہم نے باہر کھڑے لوگوں سے بات کی اب ہم ان سے پوچھیں گے کی سچ کیا ہے اور کس طریقے کی سیچویشن جی جو آئی تھی سر سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ کا باہو ایکسپریس میں سر باہر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں باہر جو ہم نے ان سے پوچھا کس طریقے سے جتنا بھی ہوا سچ کیا ہے ہمارے درشک اس وقت بہت بے سبری سے جاننا چاہتے ہیں دیکھیں ماتا کے مندر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی کا ہم کھاتے ہیں ہم یہاں جھوٹنے بولیں گے یہ چکر یہ ہے یہ جو رجیب چاڑک ہے اس نے بنائی ہے بہت فور ڈیویلمنٹ کمینٹری اس کو پہلے آپ یہ پوچھئے باوے کے کتنے میمبر ہیں دکانداروں کے کتنے میمبر ہیں کوئی اس کے ساتھ کوئی میمبر نہیں ہے کوئی اس نے آر ایس پورا کا بدماش رکھا ہے کوئی اس نے بشنا کا رکھا ہے یہ لوگوں کو کرتا ہے بلیک میل باقی میڈل جی یہ مارکٹ کا دیکھو کوئی آپ کے پاس آیا کسی بندے نے بھی کانفرنس کرنی ہو کم سے کب بیس پچیس بندے ہونے چاہیے تین بندے ہیں اس کے ساتھ آپ نے خود دیکھے ہیں باقی بولنے والے بھی اس کے بندے ہیں باقی دیکھو یہ جمہو کی پرشین مندر ہے یہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مندر نہیں ہے ہم ایسا کام کریں گے تو لوگ ہم کو جینے دیتے ہیں چکر یہ ہے کہ چار پانچ مہینے ہوگے مندر کو بند ہوئے شاٹ ڈاؤن میں ماندر بند ہے ہم ماندر کسی کو آنے نہیں دیتے صرف آتے ہیں سکیوٹی والے اور ہمارا سٹراب اچھا اس میں کیا ہے اس میں کہا کہ میڈل جی یہ جو سنگلے ہیں لوگ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں یہ انہوں نے گھر میں رکھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے نام کی اپنے بجورگوں کے نام کی آپ دیکھو کتنی باہر ادھر آئے آپ نے کبھی مندر کے اندر سنگلے دیکھی شاٹ ڈاؤن ایک ریاسی کے اوپر سے دو میرے دور ایک دن آئی انہوں نے گھر میں رکھے تھے انہوں نے اپنے مقام پھٹ کر اس نے نوے بنائے وہ سنگلے ادھر چڑھا گئے ان کو دے کر جمعوں میں واہر ایک کو دے کر دوسرا بھی چڑھا دیتا ہے اب چار مہینے میں یہاں لگ گیا ڈیر اب دیکھو ہم اندر جب لاگ ڈاؤن کھولے گا ہم پراپر جگہ بنائیں گے وہاں پر ہم رکھیں گے ان کو باقی یہ بولتا ہے ادھر بندر ناچ رہے ہیں دیکھو یہ بندر جو ہے ماتا کے بکت ہے ہمارے پردادوں کے ٹائم کے ہیں ہم ابھی بھی بیس کلو آٹے کی روٹیاں روی بناتے ہیں ایک لانگ نہیں رکھا ہم نے ان کے لئے اور یہ تو ہمارے بڑی ماتا کے مندر میں بھی کچھ جاتے ہیں ان کو ہم نے مارنا تھوڑا ہے بندر جو ہوئے اب دیکھو یہ بولتا ہے کہ ہر نبراتروں میں اس نے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ جگڑا ڈالنا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کام کائی ہے نہیں بیلا بندہ ہے بیجے بی والوں نے بھی نکالا ہے ہم بھی بیجے بی بی برکر ہیں اس کا مطلب تھوڑا ہی ہم کو داڑے مارے گا یہ گندہ آدمی ہے میڈم جی اس کے باتوں میں آپ بلکل مات جائیے آپ مارکٹ میں گمیں مارکٹ سے پوچھیں آپ دیکھو مارکٹ بند ہے کان سے ڈیٹھ سو دکان ہے ایک ایک دکان میں دو دو بھائیوال ہیں تو ان کے نوکر ہیں پانچ سو مارکٹ کے بارے میں بولنا چاہیے مندر کے بارے میں بول کر اس کو کیا ملنا ہے یہ ہم کو بلیک مل کرتا ہے پیسے مانگتا ہے ہمارے سے یہ اتنا گندہ آدمی ہے آپ باقی آپ سیانے دیکھو ہم نے اوپر چنریے دے دی ہیں مندر چنیے کھینچ ہی دیتے ہیں اوپر سے اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ہمارے روحی پراپوکنڈ ہے اس نے ہمارے جینا حرام کر دیا ہے یہ کو بولی میڈلی آپ بتائیں سر جس طریقے سے باہر کے لوگوں کا کہہ پہ ستر بنایا گیا جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا تو ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی یہ بات کہیں نہ کہیں سوچی ہے کہ یہ ستر کب کا بنایا ہے تو اس بارے میں آپ تھوڑا ہمارے درشکوں کو سچ تھڑا ہے نا یہ بہو لوچن کے ٹائم کا جب کلا بنا تھا تب کا ہے پر یہ ہے کہ دو سال ہوئے یہاں ایک چوکی اب سر زندر شرمہ جی آئے انہوں نے اس کو ٹائل ہوا باری سائیڈ میں ناریل توڑتے تھے تو وہاں آپ دیکھیں جا کر ترشور لگا پرانا ترشور لگا ہے وہاں پر وہ چکر یہ ہے کہ ہمارے کئی بار کئی لوگ ایسے تھے جو اندر نہیں جاتے تھے وہ 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 وہیں پر پرشاہ چڑھا رہتے تھے اب وہاں سنگلے پڑ گئی اس کو تو ایسے اس نے یہ بنا لیا پریسٹیں بنا لی ہمارے لیے یہ اس نے کہ یہ دیکھو جدر سنگلے روح رہی ہیں پر دیکھو میڑا جی جاؤ شارٹ ڈاؤن کھولے گا ہم ان کو پراپر جگہ بنائیں گے ان کو اندر لائیں گے نہیں تو وہاں ہی شارٹ بنائیں گے کوئی طریقہ تو سوچیں گے نا اب اندر باندھ ہے پبلک آ نہیں رہی یہ تو ایسے اس کا روح کا دندہ ہے اب یہ پیسے مانگتا ہے ہمارے سے سر جس طریقے سے آپ نے ہمارے درشکو کے مند میں جتنا بھی بسا جتنے بھی سوال تھے وہ سب آپ نے ان کے جو ہیں بلکل ان کا حل دیا ہے ان کے جواب ان کو دیئے ہیں جی جی ہر نوبراترے میں پورا جمو جانتا ہے جمو کے لوگ ہنستے ہیں اس پر بولتے ہیں نوبراترے آئے چاڑک آ کر بیٹھ گیا باہر پراپو گنڈا کرنے کے لئے اس کا کام ہی یہی ہے آپ دیکھو یہاں سلیرہ برادری ہے برہمن برادری کو اس کے ساتھ ہے یہ تین چار گار ہیں چاڑکوں کے بس اس نے تو ہمارا جینہ آرام کر دیا ہے مہارکڑ والے اس کے ساتھ کوئی بتائیے آپ اس کے ساتھ ابھی کوئی تھا تین بندے سے آپ پڑے لکھے ہیں تین بندے سے کانفرنس ہوتی ہے اب میں بھی اس کا میں کبھی نہیں بولا آئے میں تنگ ہو کے بول رہا ہوں یہ گندہ آدمی ہے یہ ہمارے سے پیسے مانگتا ہے اس کا FIR اس پر سر آپ سے آخری سوال کیونکہ آستھا کی بات ہے تو آپ وہ انسان ہیں جو یہاں پر پرانتوں سے یہاں پر ماترانی کی سیوہ کرے تو آپ سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے لوگ بہت ساری باتیں بولتے ہیں بہت سارے ایسے دوسرا پکش کیا ہے کیا نہیں ہے دونوں پکشوں کی بات سننی لازمی ہے اور آپ تو وہ ہیں جو مندر میں رہ کر ماترانی کی سیوہ کرتے ہیں تو آپ سے بہتر جو ہے وہ ہمارے درشکوں کو کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا آپ کی دیکھیں میڈوں جی یہ بہت بول رہا ہے وہ دان پاتر لگایا ہے دان پاتر کا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں پیسے چڑھا دیتے ہیں سفائی والے اٹھا رہے ہیں مانگنے والے اٹھا رہے ہیں اسی لیے ہم نے وہاں دان پاتر لگا دیا کہ لوگ بیچ میں وہاں کونسا یہ کوئی بھی تھوڑی ہے جہاں لوگ ہزار اور پہ ڈالیں گے 5-10 ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہاں خرچ ہے ملازم ہے وہ شاٹ ڈاؤن ہوئا ہے وہ انہوں نے روٹی کھانی ہے سب ہی نے کھانی ہے اب اس کو تھوڑی کھڑاتے رہے ہیں ہم نے اب یہ چار مہینے بند رہے گا ہم اس کو پیسے بیجتے رہے ہیں یہ پیسے مانگتا ہے ہمارے سے سر جیسے کی جو بھار لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ جو سانکھلے بار رکھی گئی تھی وہ پہلے بلکل ہی ان پر کوئی بھی ماتا کی چننی جو ہے نہیں چڑھائی گئی تھی سب کچھ جو ہے خالی رکھا گیا یعنی کہ وہ سانکھلے ہماری جو ہے ماتا رانی کے جو ہے ان کو چڑھائی جاتی تھی جی جی اوپن پلیس ہے وہاں تبی کی آپ دیکھو کتنی ہائٹ ہے ہوا چلتی ہے چننی اڑ جاتی ہیں بندر کھینچ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندر جو لوگ پرشاہ چڑھاتے ہیں لوگ بندر وہ ہی اسی پر اٹھا لیتے ہیں ہم نے کوئی وہاں پندر تو نہیں بٹھایا کوئی جہاں تو ہم نے ادھر پندر کوئی بٹھایا تو وہ یہ بولیں اب ہم نے ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگا ہے جب چننی ہوتی ہے وہ اترتی ہم دوبارہ اس پر دیتے ہیں اب ہم نے سنگلوں پر چننی لڑکا ہے اینٹے تھوڑی رکھنی ہے اوپر اس کا دماغ خراب ہے اس کا ہم بریمون ہیں ہم اپنی بیدی سے چلیں گے اس کے کہنے بھی نہیں چلیں گے ہم تو یہ ہمارے ساتھ مہند جی چڑے تھے جن کا کہنا تھا کہ آستھا جو ہے اس کو ٹھےس نہیں پہنچائی نہ کبھی گئی ہے نہ کبھی پہنچائی جا سکتی ہے یعنی کہ مہند جی کچھ کہنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھئے شنی دیوٹے کے مندرے شنگلہ پور میں آپ چلے جائیے شنی کے اوپر سے کوئی چادری دی ہوتی بلکل ننگا سپیس ہوتا ہے کوئی شیدری بنتا ہے کیونکہ ہر دیوی دیوٹوں کو اپنا اپنا پروسیسر ہے آپ بولیں گے کہ شنی کا اتنا بڑا مندر ہے وہاں پر شیدری ڈالتے ہیں وہ جو آستہ میں لکھا ہے وہ جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہے اس کے کہنے پہ تھوڑا کرنا ہے یہ ہمارا کوئی گروہ ہے ہم اس کے گروہ ہیں ہم رہائی پوتوں کے ایک گروہ ہیں یہ کہاں سے آگیا یہ یہ اس نے ہمارا جینا حرام کر دی سر اب آپ سب سے زیادہ سیوہ کرتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کیا لوگ آستہ کے اوپر سوال اٹھائیں گے اور ہمیشہ آپ جیسے لوگ سامنے آ کر ان کو جواب دیں گے کہیں نہ کہیں ماتا رانی بھی چاہتی تھی کہ آپ کیونکہ دیکھا جائے کلیوگ ہے تو کلیوگ میں ایشور خود اٹھکے نہیں آتا ہے ایک انسان کی اندر ہی ایشور بسا ہوتا ہے انسان کو خود ہی وہ کرنا ہوتا ہے انسان سے گلتیاں بھی ہوتی ہیں میں نہیں مانتا گلتیاں نہیں ہوتی ہیں ہم بجیوگ آدمی بھی گلتی کر سکتے ہیں پر اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کسی کو آپ تنگ کریں دوروئی کا بیلا آدم ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کسی کے پیشے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے یہ بیلا بند ہے ہم نے کہاں سے دینے تو یہ ہمارے ساتھ جڑے تھے مہنجی جن کا کہنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو آستھا کو کہیں نہ کہیں جو ہیں آستھا کے روپ سے نہیں کسی اور روپ سے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو کہا گئی بات جو بات ہوئی تھی باہر ان کا کہنا تھا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے یہ سانکھلے چڑھائی لیکن مہنجی نے اس بات کو جو ہے اس پر نظر سانی گاڑی میں نہیں آئے تھے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں نہیں آئے تھے جو لوگ village area میں رہتے ہیں وہاں سے انہوں نے گھر پر منتیں مانگی ہوتی ہیں یہ سانکھلے رکھی ہوتی ہیں اب وہ آئے گھر سے اور ماتارانی کے دوار کے باہر وہاں پر رکھ کے چلے گئے کیونکہ ان کی مانت آتھی کہ یہ ماتارانی کے دربار میں ہی رہے تب ہی یہ شوبہ دیتی ہے جیسے کہ ان کا کہنا تھا ایک ویکتی آئے پھر دو ویکتی آئے پھر تین ویکتی آئے تو اب سانکھلے جو ہیں کس طریقے سے رکھی جائے کیونکہ سانکھلوں کی بہت زیادہ مانیت ہے تو ان کا کہنا تھا کہ پروپر طریقے سے ہم نے وہاں پر سانکھلے رکھی اس کے اوپر چنی بھی چڑھائی لیکن جیسے کہ ان لوگوں کا کہنا تھا جیسے مندر کھلے گا وہ ساری کی سانکھلیں پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ پوجہ کر کے مندر میں رکھی جائیں گی اور آخری سوال آپ سے مہن جی یہی رہے گا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ابھی مندر بند ہے تو جو درشک آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے آپ تھوڑی سی ایک آستہ کی امید جگہ دیجئے ہمارے پورا ہم نے سیٹنگ کی تھی جیسے ہی سینٹر گورنمنٹ نے آرٹ نکالا تھا کہ آرٹ تری کو مندر کھلیں گے ہم نے آرٹ تری کے پہلے دیکھو سارا پروگرام اپنا فٹ کر دیا ہم نے مندر سے لے کے مارکٹ تک سوشل ڈسٹنس بنانے کے لئے ہم نے وہاں سرکل ڈال دیا آپ نے خود دیکھ لئے پھر اس کے آگے ہمارا یہ تھا ہم نے تھرمال سکریننگ کے لئے تین چار تھرمومیٹ رکھے ہیں کہ وہ جب پبلک آئے گی وہ ہم اس کو تھرمال سکریننگ کریں گے ڈوڈی میں ہم نے ڈسپینسر رکھے ہیں وہ سینٹر ہوں گے آپ آگے چلیں یہ مندر کے آگے ہم نے ٹرنل بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگ سینٹائز ہو جائیں باقی دیکھو ہم نے لوگوں سے یہی پی لے دیکھو ہم نے چلنا گورنمنٹ کے ساتھ جب گورنمنٹ کا آڈر ہوگا ہم تو رڈی ہیں آپ چنتا نہیں کیجئے جب آڈر آئے گا ہم نے اسی وقت کھول دینا ہم اندر باقی تھوڑا کیا رکھنے ہم نے دیکھو ہم نے ماسکیں یہاں کھرید کے رکھے ہیں جو جس کے ماسک نہیں ہو اس کو ہم اپنے سے پروائیڈ کریں گے باقی کوئی ایسی باقی تھوڑے دن جو دس سال سے چھوٹا بچہ ہے 65 سال سے بزور گئے وہ تھوڑا اتیات بڑھتے وہ نہ آئیں باقی میں نے ایڈمیسٹریشن سے یہ بھی بولا کہ آپ ایسے کرو سنڈے ٹوزڈے کو چاہے آپ باقی جو دن ہے وہ کھول دو تاکہ مارکٹ کی دکانوں کا بھی خرچہ نکلتا رہے کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے ہاتھ ہیں منگلوار کو منگلوار کو رش پڑتا ہے باقی دیکھو آپ ویڈنس دے ہو گیا تھرزڈے ہو گیا فرائیڈ سیچڈے آپ ٹرائل دینے کے لیے آپ ایسا کیجئے جو عام دن ہے وہ اس دن کھولیے تاکہ دکان داروں کو بیچاروں کا بھی گزارہ ہو جائے ہمارا بھی ہو جائے گا سبی کا ہو جائے گا اس لئے میں کہ آپ سنڈے ٹوزڈے کو شاٹ ڈاؤن رکھو جیسے آپ نے پہلے دکان میں ایک دن بند ایک دن کھولتی تھی ایسے ایسے وہ کانٹینی ہو گیا وہ ایسے کر کے کوئی بھی ہے باقی دیکھو پبلک تو مانتی ہے ہم ادھری پلے بڑے ہوگے بڑے بھی ہوگے پر دیکھو لوگوں کا آست ہے کہ وہ درشن ماتا کے کریں ہم تو لائے بھی دکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو پر دیکھو مندر بند ہے ہم کسی کو نہیں آنے آتے کون ہے ہمارا سٹاف جہاں پلیس والے کیونکہ یہاں تو ان کی ڈیوٹی ہے باقی وہ ہے یہ اپنے وہ وائرلیس والوں کا بھی آفس ہے ان کے بھی بندے آتے ہیں باقی ہم تو کسی کو روکتے نہیں ہم تو بولتے ہیں جو دیکھو گمراہ کرتا ہے آپ مارکٹ میں گھوں مارکٹ والے خود پریشان ہیں دیکھو بچائروں نے نبراتروں کو سمان ڈالا تھا وہ بھی خراب ہو گیا باقی میں نے پڑے لکھیں آپ سب جانتے ہیں میں نے جو بولا ماتا کے سامنے فوٹو ہے میری میں نے بلکل صحیح بولا یہ گندہ آدمی ہے یہ ہمارے سے پیسے اٹھتا تھا اب ہم نے اس کو دینا بند کی ہے یہ بھونکنا شروع کر گیا تو مہان جی نے جس طریقے کی بات کی تو میں لوگوں کے دماغ سے یہ جو ہے آستھا بھی جو ان کے دماغ میں اس وقت کہیں نہ کہیں تھوڑا جھول مول چل رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا سلجھانے کا پریاتن کروں گی اس وقت کچھ لوگ آئے جو سانکھلوں کی بات ہوئی کچھ لوگ آئے اپنے گھر سے وہ کسی بس میں نہیں آئے کچھ لوگ آئے اپنے گھروں سے جیسے کہ مہان جی کا کہنا تھا ریاسی سے کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہے وہاں سے آئے خود اپنا جو ہے بندوبست اپنا کنونینٹ لے کر انہوں نے یہاں پہ سانکھنے گھرے اور اسی چیز کو دیکھتے ہو بھاکی بھی جو بھاک جن جو ہے جیسے ہم نے آپ کو دکھایا اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ دو لوگ جو ہے وہ آ کے باہر درشن کر کے دان پیٹی میں جو ہے دان ڈال کر بھوجا رہے ایسے ہی اسی طریقے سے جو ہے لوگ آ رہے ہیں باہر دان کر رہے ہیں اور ایسے ہی کچھ لوگ آئے جنہوں نے سانکھنے باہر رکھی اور چل دیئے لیکن مہانت جی نے اس سانکھنوں کو جو ہے پراپر طریقے سے باہر رکھا اس طر پر اس پر چڑنی رکھی ہوا کا بہا زیادہ تھا ہوا زیادہ تیز تھی اس لئے وہ چڑنی رک نہیں رہی تھی جیسے کہ اب دیکھنا یہ ہے جس طریقے سے یہ آستہ کے اوپر بات اٹھی تو یہ صاف طریقے سے یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آستہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے آستہ پر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ٹھیس نہیں پہنچی ہے تو ہمارے بھکت جن جتنے بھی اس وقت جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں ہم جلد ہی پریاس کریں گے کہ جل سے جلد دعا رہے گی کہ جل سے جلد مندر کھلے مہانت جی کے جو ہے درشن مہانت جی سب کو ماترانی کے درشن کرائے یہاں پر پھر سے وہ چہل پہل رہے اور جیسے امرناتھ کی یاترہ پانچسو لوگوں کے ساتھ پرڈے کی ہو رہی ہے اب باوے میں بھی کچھ ایسا سسٹم لگائے جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا تو ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ باہر سے لے کر اینڈنگ تک جو ہے پراؤپر ہر طریقے کی جو ہے سوویدھائیں جو ہے اویلیبل کروا چکے ہیں جس طریقے سے پہلے گورنمنٹ کا آرڈر آیا تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ سرکار پھر کب سے اس پر نرنے لیتے ہیں کہ مندر مسجد کھلتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہی ہے باہو ایکسپریس